بسم اللہ الرحمن الرحیم علاوہ یہ شگر ہے یہ ہم نے ایک کپ بھری بڑی لیلی ہے اور یہ ہے کالا نمک اور آلو بخارہ جو ہے یہ گرمیوں کے ماسم میں آتا ہے آلو بخارے کے بہت سیادہ خوائد ہیں یہ تھنڈا ہوتا ہے یہ جگر کی جو گرمی ہے اس کو ظاہر کرتا ہے اور گرمیوں کے ماسم میں اس کو پیا جائے تو یہ بہت زیادہ فائدے مند ہے یہ یرکان میں فائدہ دیتا ہے تو آج ہم آلو بخارے کا شربت بنا رہے ہیں اور یہ جو ہے یہ بچے اور بڑے بڑے جو بھی شربت کو پیئیں ان سب کے لیے یہ بہت زیادہ فائدے مند ہے شروع کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ ہم نے جالو بخارہ ہے یہ اس کو پانی میں ڈالا ہے اور بوائل گیا ہے یہ دیکھیں یہ کتنا اس کا رنگ یہ دیکھیں کتنا سرخ ہو گیا ہے اب میں اس کو تھوڑا سا اس کو ایسے کر کے مسل لوں گی اور پھر اس کو چھان کے گرینڈر میں میں اس کو گرینڈر کروں گی یہ یہ دیکھیں کہ آلو بخارہ جو ہے یہ بلکل بن چکا ہے اس کو ہم نے اس طرح سے اس کو چھان لینا ہے اور یہ دیکھیں یہ گرنی میں سب سے زیادہ جگر کو فائدہ دیتا ہے جن کو کسی کو یرکان ہو انہیں چاہیے کہ بچوں کو یا لبخارے یا چلکازے آ رہے ہیں ایک چوکے آتے ہیں وہ ہم تارہ سال استعمال کر سکتے ہیں یہ دیکھیں اس کو اس طرح دبائیں اور یہ گوٹھی لیا جو ہیں جیس ہی پھلکل الگ ہو جائیں گی اور یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ ہم نے اس کو چھانا ہے اور یہ کتنا اچھا لال سرخ کلر آیا ہے اور یہ شرور بن گیا ہے اب میں اس کے اندر چینی جو ہے اسے شامل کروں گی یہ دیکھیں یہ میں نے اس میں چینی ہے اس کو شامل کر لیا ہے اور میں اس کے اندر یہ کالا نمک ہے یہ کالا نمک ہے اسے میں تقریباً آدھا چمہ سے کم شامل کروں گی اور اور اگر کوئی بلڈ پیشر کا مریض ہے تو اسے چاہیے کہ اپنے مناسبت سے اگر چاہے تو ڈالے چاہے تو نہیں ڈالے اس لیے کہ بلڈ پیشر میں نمک جو ہے نقصان دے ہوتا ہے اور عام جو لوگ ہیں ان کے لیے فائدہ مند ہے کیونکہ یہ جو پسینے کے اندر نمک کیات نکل جاتے ہیں تو یہ نمک کیات کی کمی کو پورا کرتا ہے یہ اب ہم اس کے اندر یہ برک ہے کہ میں نے اس کے ٹکڑے کر لیے تھے اب میں اس کے اندر اسے شامل کر رہی ہوں ہم نے اور یہ آپ کو ضرور پسند آئے گا آپ لوگ بھی بنائیے گا ہمارے بہن دھائی اور جتنے بھی بڑے بزرگ ہیں ان سب کو گرمی کے موسم میں یہ فائدہ دیتا ہے اب یہ دیکھیں کہ میں اسے ایک گلاس کے اندر ڈال رہی ہوں یہ دیکھیں یہ بازار کے شربت یا کولڈ رنگ سے کہیں زیادہ بہتر ہوتا ہے تو آج میں نے ماجی کے لزیز کھانے میں البخارے کا شربت بنائی ہے امید ہے آپ لوگ کو پسند آئے گا آپ لوگ بھی اسے بنائیے گا اور پیجئے گا سب بچوں کو پلائیں اور تقریباً دوزانہ ہی اسے پلائیں آپ کے وہ بچوں کے لیے یہ بہت فائدے مند ہے اور اگر آپ کو آج کی میری یہ ریسپ کی پسند آئے شربت بنانے کا یہ طریقہ تو آپ مجھے لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں اور اگلی ریسپ کے ساتھ میں دوبارہ حاضر ہوں گی جب تک کے لیے اللہ حافظ